یشو تو پہلے پیاسے تھے اب وہ اس طریقے پھیر پیاسی ہو گئی سنسار کی باتوں کی جو پیاس اس طریقے اندر تھی اس بندھن کا معنی وہی پر وہ ختم ہو گیا یشو کے شبد جیسے جیسے آ رہے تھے اس طریقے اندر سے سنساری کی باتیں چلی گئیں اور اس نے یشو کے شبدوں کو اپنے دل کے اندر بھرنا شروع کرتی اور تھوڑے دیر کے بعد وہ پھر آتمک روپ سے پیاسی ہو گئی اور وہ کہتی ہے پربو مجھے ابھی دیجئے مجھے وہ جل ابھی پینا اور پھر یشو نے کہا جا اپنے پتی کو بھلا پھر اس نے اپنے پاپوں کا انگیگار کی میرے پاس کوئی پتی نہیں ہے اور اس نے کہا پربو آپ صحیح کہتے ہیں اور یشو کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا مطلب یشو کے سامنے اس میں سب کچھ کھل کر ساف ریتی سے بول دیا اس کی ٹوٹی ہوئی وہ گندگی سے بھری ہوئی وہ زندگی کی ساری سچائیاں اس نے یشو کے سامنے بول دیا ایک آنشہ تو اس کے دل کی گہرائی کے اندر چنم لے چکا تھا اور اسے وہ زیادہ کوئی سمجھ نہیں پائیت لی اور اس نے کہا ہمیں معلوم ہے مسیح آنے والا ہے جب وہ آئے گا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اس نے پربیش مسیح کے سامنے سویکار کیا کہ میری زندگی پوری طرح سے بگڑ چکی صرف جب مسیح آئے گا تب ہی میرا جیون ٹھیک ہوگا اور تب ہی یشو نے کہا میں ہی مسیح ہوں اور اس کے جیون سے وہ سارا گندگی سارا جو بھی ٹوٹا پن تھا وہ سب چلا گیا اور اسی وقت چیلے بھی آ گیا دھنٹی بج گیا اور یشو نے تھوڑا دیر سیشوں سے بات نہیں کیا لیکن وہ ستہا ہے لیکن وہ سری پر میں یشو کی باتوں میں اتنی مچ چکی تھی اتنی کھو چکی تھی کہ ششوں کے باتوں کو دھیان دیئے بغیر وہ سی تھی جو باتیں اس نے انبھاو کی جا کر گاہوالوں کو بتانے کے لیے چلی گئے اور اس سے پہلے ششے آتے اس طریق کو یشو مسیح نے یہ کہہ دیا میں وہی ہوں جسے تُو ڈھون رہی اس نے مسیحہ کو دیکھ لیا تھا وہ مسیحہ کو جان چکی اس نے اپنے دل میں یشو کو مسیحہ کے روح میں سوکار کر لیا تھا اور اس کی موہ پھر جیون کا سوتا کے روح میں بدل گیا وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی وہ تو کوئے کے پاس پانی بھروا نے آئی تھی اور وہ مڈکا جو لے کر وہ آئی تھی اسے بھی بھول گئی اس نے چھوڑ دیا اس پٹکے کو اور وہ شہر اپنے گھر کی اور لوٹی دھرمی کا موہ جیون کا سوتا ہے اللہ ہے Liberty Bible says many believe Bible کہتے ہیں کہ بہتوں نے مشواس کیا many believe you know out of abundance of heart mouth tick جب آپ کا دل جب بھر جاتا ہے تب ہی وہی بات ہے جن باتوں سے بھر جاتا ہے وہی بات جبان سے نکلا ہے من کی بھرپرین سے موہ بلتا in her mind there were so many worldly things اس کے من کے اندر سنسار کی باتیں اتنی زیادہ بھر چکی تھی کہ وہاں بھی ٹرافک جام ہو گیا تھا لیکن وہ پل بھر کی باتشیت یہ شمسی کے دوارہ اس کے جیون کے اندر وہ جو جام لگا تھا وہ ہٹ گیا اور ساری گندگی صاف ہو گیا اور وہ سنسار میں رہتے بھی اسے جس آتمی کس جیویت وہ پرائیو کی کبچنوں کی جو آمشکتہ تھی جو اس کے جیون کو ٹھیک تھا کر سکتی تھی وہی اسے مل گیا اور اس کا جیون سبر گیا اور زیادہ بھی اور زیادہ بھی اور زیادہ بھی اور زیادہ بھی وہ جو آمشکتہ تھی اور زیادہ بھی اور زیادہ بھی اس کے دنیا پر اپنے بھرنے لگا تھا کہ وہ اپنے مڑکے کو بھول گئی جس میں تھوڑا سا ہی پانی آ سکتا تھا لیکن جو جیون کا جل اس کے اندر بھرنے لگا تھا اسے شہر کے لوگوں سے بانٹنے کے لیے وہ چلی گئی ان وچنوں کو جب کل ادھیان کر رہا تھا تو پربو کی آتما نے مجھے چھوا یہ شہر اسے جیون کے جل کے وشے میں جیون کے سوتے کے وشے میں اسے یہ ساری باتیں کیا اور تب ہی بات کو بدل کر یہ ستریہ آرادھنا کی اور مڑ گئی اور پھر وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا یاکوب نے کہا تھا اس پہاڑی کے اوپر آ کر ہمیں آرادھنا کرنا ہے اور یہودی اورشلم میں کریں گے یہ ساری باتیں وہ کرنے لگی اور پھر ریشو نے بھی وہاں آرادھنا کی وشے میں اب بات کو آگے بڑھایا پرمیشور سچے آرادھکوں کی تلاش اور وہ آرادھکوں کی تلاش پربو کر رہا ہے جو آتما سے اور سچائی سے کرتے ہیں پرانے پرمپرہ اور پرانے ریتی سے اب تم پرمیشور کی آرادھنا نہیں کر سکتے یہ شکو سمجھ میں آ چکا تھا اب یہ ستری سچمچ آتمک روپ سے بھوکی اور پیاسی ہو گئی اب اس کی یہ آتمک جو پیاس اس کے اندر اب بڑھ چکی ہے وہ صرف تبھی جا کر میٹ سکتی ہے جب یہ ستری پرمیشور کی اپسٹریتی میں پہنچے گی اور وہاں جیون کے سوتے سے وہ بھی انت جیون کے سوتے سے جب وہ پینا شروع کرے گی تبھی وہ پیاس میٹ پائے گا لیکن تبھی آچانک بیچ میں اس ششے لوگ آ جائے گا یہی سمجھے گا پرمیشور کی آتما کے کاریوں سے آگھٹ کر ہم بھابک ہو کر بھابن اتما کے پرکریاوں کے اندر آ جاتے ہیں اور سمجھتری بہت باتچیت کر لیا ہوگا بہت دیر ہو گیا ہے ابھی لنج کا ٹائم بھی قریب آ گیا ہے اور ہمیں افرنگ بھی لینا ہے بہت کچھ کرنا ہے نسٹری آرادناک کی بشہ میں بات کرتے کر اپنے گھٹنے بڑھ آ چکی ہوگی اور پربو کی باتوں سے اپنے آپ کو بھر لیا ہوگا اور تب ہی وہ جا کر گاؤں میں اپنے لوگوں کو بتانے کے لئے تیار ہوگی اس کا من پورا پورا یشو کی آرادنا اور بندگی سے بھر چکا تھا اس لئے اسے اب شریر کی پیچھے چلنا ہی نہیں ہو رہا تھا اترائی شیم آردہ مجھے آرادنا اور بندگی سے بھر چکا تھا ہمیں بڑھنے کے لئے بڑھنے کے لئے نہیں تو وہ سری یہ کہتی کہ ابھی تو ہم پینے کے وشہ میں بات کر رہے تھے اور تم کھانے کے وشہ میں بات کر رہے ہو نہیں وہ سنسارک باتوں میں وہ نہیں تھی اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا اس اور سوچنے کے لئے بھی اس نے اپنا پورا پورا سمرپن پربیش موسی کو کر دیا اور اشواس کے دوارہ ہی وہ پرمیشور کے سامنے دھرمی تھرائی جا چکے اور اس سامو مانو جیون کے سوٹے کے روپ میں بڑھل چکا تھا کیا جیسوس نے اس کے لئے بات کر رہے ہی بیچ میں یہ شمسی کیوں باتشیت کو بڑھا ہے تاکہ اس میں گہرائی تک آپ ڈوب جائیں اور اس انت جیون سے آپ خود کو بھرتے جائیں ہم اس انسار میں ہی ہیں بہت سارے باتوں میں لگاؤ ہیں ہمارے پریوار سے لگاؤ ہیں بزنس سے لگاؤ ہیں اور اس انسار میں بہت سارے چنتہ کے بشے ہیں اور بہت آسان ہے کہ پرمیشور کے باتوں سے ہمارا من الگ ہو جائے ہمارے پریوار سے بہت سارے چیزیں ہمارے پریوار سے بہت سارے چیزیں ہمارے جیون میں سچ ملچ ایک بہت بڑا چھتکار ہمارا چھتکار ہے اور اس بات کو اور اچھی طرح سے سنجھانے کے لیے پرانے نیم اور نیم سے کچھ گھٹناوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے بیبل کو کھلنا پڑے گا پہلی بات آپ کو کڑوہت سے چھتکارہ پانا ہوں اس کڑوہت کے بندھن سے آپ کو چھتکارہ پانا ہے چار سو سال سے بھی ادھیک اسرائیلیوں کے سنتان وہ مصر کے اندر گولامی کی عوستہ میں تھے اور وہاں پر انہیں مزا نہیں آرہا تھا کیونکہ مصریوں نے اسرائیلیوں کو اوپر اتنا ستاؤ کیا تھا کہ وہ کڑوہت سے بھر چکے تھے ایکسودرس 1.14 پر ایکسودرس 1.14 پر ایکسودرس 1.14 پر اور ان کے جیون کو گارے اور کھیتی کے بھانتی بھانتی کے کام کی کٹھین سیوہ سے دکھی کر ڈالا یا کڑوہ کر ڈالا ان کے جیون کو کڑوہ کر دیا بہت سارا بوچ اور بندھن آپ کے جیون کو کڑوہت سے بھر سکتا ایک بہت میرے اچھے اگوے نے مجھے بات سکھایا تھا کی برا سمیں یا تو تمہیں کڑوہ کر سکتا ہے یا بہتر کر سکتا ہے اگر آپ کڑوہت کے بندھن میں ہیں تو پرمیشور کی ستوتی آپ سے نہیں ہو پائی اور آرادھنا اور اپواس میں جب ان دنوں ہم نے پراتھنا میں سمیں بتایا تو پرمیشور کی آت میں ایک بات بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو کڑوہت ہے اس زہر سے اس بندھن سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے بہت سال سے پرانا کوئی وشہ اس کے وجہ سے بھی آپ کے اندر اس کڑوہت کا بندھن آ سکتا ہے لیکن جب ان لوگوں کو سبسندے سننے کا موقع بلا اور نرگمن 4.31 اور لوگوں نے ان کا وشواس کیا اور یہ سن کر کہ یہوہ نے اسرائیلوں کی صدھی لی اور ان کے دکھوں پر درشتی کی ہے انہوں نے سر جھکا کر دندوت کیا اور پرمیشور کے ابھی شکت دعاستوں کے دوارہ پرمیشور کا بچن ان کے پاس پہنچا ایک آندولن شروع ہو گیا ان کے اندر ان کی بھاؤنہ ہی بدلنے لگے اور ان کے جیون میں آشہ اتھپن ہو گئے وہ سبسندے جو پرمیشور کی اور سے ان تک پہنچا وہ ان کے اندر آشہ کو اتھپن کیا اس لئے انہوں نے آرادنا کیا لیکن پاروں نے ان کے جیون کو اور بھی سادہ بطر کر دیا مصر کے راجہ نے ان سے کہا وہ پرمیشور کے بچن پر پہلے بھی شواس کیا انہوں نے پرمیشور کی آرادنا کیا وہ بڑے خوش تھے لیکن جیسے ہی آرادنا کی صبح سے نکل کر باہر گئے اور وہاں پر شترو کھڑا تھا پوری طاقت کے ساتھ اور سمسیاں کے ساتھ اور ان کے اندر ان کے جیون میں سمسیاں اور بڑھ گئی اور پھر موسیٰ وہاں گئے ورس پر اینٹیان ویدی بانچ کا بیس اور ایکیس پانچ کا بیس اور ایکیس اور بہر گئی اور پیس کے ساتھ اور پر پغیرہ اور پھر ایک دنیا در جو پڑھ گیا اور جج بکورے ہو مرے اور سور بیہبر ہمارہ بہر گیا گیا فیرہ پھر اسرائیل کے سرداروں نے آ کر موسیٰ اور حرون سے کہا یہوہ تم پر درشتی کر کے نیائے کرے کیونکہ تم نے ہم کو فیرون اور اس کے کرمچاریوں کی درشتی میں گھرنیت ٹھہرا کر ہمیں گھات کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے رادنا کی میٹنگ کے بعد اور زیادہ سمجھ سیاں کو اپنے جیون میں دیکھ کر یہ لوگ اور زیادہ اور بھی کڑوہٹ سے بڑھ گئے تم نے جو باتیں کہیں تھی ہم نے مانا تھا اب نہیں ہم مانتے اور دونوں ہارون اور موسیٰ پرمیشل کی بسٹ میں پربو ہم وہاں پر گئے آپ کا وچن ہم نے بولا اتنی ساری باتیں پرتی کیا ہیں سنای ستھوٹی کی آرادنا کیا لیکن یہ لوگ ابھی اپنے گھر میں بھی ہمیں نہیں گھسا رہے ہیں وہاں سے بھگا دیا ہمیں موسیٰ پرمیشل کیا ہے موسیٰ پرمیشل کیا ہے آپ سمجھ گئے پر چلپ ہوا چین چھے آدھائی نوو پر چھے آدھائی نوو پر چھے آدھائی نوو پر موسیقی